سلام علی فرنیڈرز میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد بسرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بسرا گروپز دوستو فیور پردو کورس پارٹ ٹو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس سے پہلے میں آپ کو پارٹ ون میں بتایا تھا کس طرح سے آپ لوگوں نے فائیور پر اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے اور کس طرح سے سائن اپ کرنا ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے ابھی تک اس پر اکاؤنٹ بنا لیا ہوگا جن لوگوں نے ایکاؤنٹ بنا لیا ان کے لیے یہ پارٹ ٹو لے کر حاضر ہوا ہوں تو اس میں میں آپ لوگوں کو سکھا ہوں آپ لوگوں نے کس طرح سے پروفیشنل طریقے سے اپنے گک کو کریئٹ کرنا ہے جو فرسٹ گک ہے آپ کی آپ نے اس کو کس طریقے سے کرنا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی مزید ویڈیوز بھی مل سکیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے بروزر کے اندر فائیور کو اپن کر لینا ہے یہ دیکھیں میرے پاس یہاں پہ میں نے فائیور کو آرڈی لاغن کیا ہوگا آپ لوگوں نے سائن اپ ہو جائے اپنے اکاؤنٹ میں اور یہ دیکھیں رائٹ کارنر میں آپ کو یہ میری تصویر نظر آ رہی ہے چونکہ میں یہاں پہ لاغن ہوں تو میری تصویر نظر آ رہی ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو آپ کی تصویر نظر آئے گی یا جو بھی آپ نے لوگوں لگایا ہوگا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو سارے آپشن نظر آ رہے ہیں وہی والے جو کل میں نے سائن اپ کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا یہ پروفائل ڈیش بورڈ میری ریکویسٹ یہ ساری وہی چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ آپ کا ڈیش بورڈ ہے یہاں سے آپ لوگوں نے گیکز کے اوپر کریٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کے سامنے یہ ٹیب اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ رائٹ کارل میں گرین کلر کا یہ دیکھیں ایک بٹن ہے create a new gig اس بٹن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کریں گے اس سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگ نے اپنے گیک کرنے کریں جو آپ کو جو ریکوائیل ڈیٹ ہے جو آپ کی ڈسکرپشن ہے جو ٹائٹل وغیرہ ہے وہ سب لکھ کے آپ نے نوٹ پیٹ کی ایک فائل بنا کے اس میں رکھ لینا ہے اس کے لئے آپ کو امیجز بھی چاہیے ہوں گے وہ بھی آپ نے اگر آپ اپنے بنا لیں تو وہ تو سب سے بیسٹ ہے لیکن اگر آپ اپنی امیجز نہ بنا سکیں تو پھر آپ نے گوگل امیجز سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے کوئی رکھ لی نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں یہ یہ ہے وہ کہہ رہا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس جو آپ شہر آ رہا ہے گیک ٹائٹل تو ہم نے آرڈی یہ یہ ایک فولڈر بنا کے رکھا ہوئے یہاں پہ تو نوٹ پیٹ کی فائلز ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے یہ علاق سے ایک مکمل جو اس کا ڈیٹا ہے یہ چری پکچرز ہیں ڈسکرپشن ہے اور اس کے بعد یہ پیکجز ہیں تو میں ڈسکرپشن والے یہ فائل کو اوپن کر لیتا ہوں یہ دیکھیں سب سے اوپر میں نے اس کا جو ٹائٹل ہے وہ بنایا ہوا ہے اس کو میں یہاں سے کپی کرتا ہوں اپنے فائلر کے اکاؤنٹ میں جاتا ہوں یہاں پہ اس کو میں پیسٹ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا جو ٹائٹل ہے وہ ہمارا بن چکا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے سیلیکٹ کیٹیگری وہ کہہ رہا ہے یہ دیکھیں سیجیسٹڈ کیٹیگریز بھی آگئی ہے اگر آپ یہاں سے کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں آدھرواز یہاں سے سیلیکٹ کیٹیگری سے بھی کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے پروگرامیں ہیں ٹیک ورڈپریس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد وہ سیلیکٹ سرویس ٹائپ پوچھ رہا ہے کہ آپ کون سی سرویسز دے رہے ہیں چونکہ یہ دیکھیں میں نے یہ کیا گیا ہے کہ ورڈپریس ویب سائٹ میں ویب سائٹ کے حوالے سے دے رہا ہوں تو یہ فول ویب سائٹ کرییشن ہے آپ آپ کی کیٹیگری کے حوال مطلق ہی یہاں پہ جو سرویسز ہیں ہو آئیں گے اگر آپ گرافک ڈیزائننگ کے ہیں یا آپ آرٹیکل آرٹنگ کر رہے ہیں یا اس حوالے سے یہاں سے آپ نے سرویسز جو آپ سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں پوری اپنے ڈیٹیل یہاں سے سیلیکٹ کر لینی ہے یہاں پہ بھی اسی طرح آپ کو انڈیگریشن پلاگنز میرے پاس آپشن آرہا ہے آپ کو یہاں میں مختلف آپشن نظر آئیں گے آپ کی سرویسز کے حوالے سے تو آپ نے ان کو سیلیکٹ کر لینے جو آپ کے ہے آپ سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں میں یہاں سے سب کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اوکے جس یہ اس کے پاس یہ سپیشلائزیشن وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ سپیشلائزیشن کیا ہے تو یہاں پہ وہ مجھا کہہ رہا ہے کہ آپ کس طرح کی ویب سیٹ بناتے ہیں یہ میری فیلڈ کے حوالے سے میری سپیشلائزیشن پوچھ رہا ہے تو آپ نے اگر گرافٹ ریزائننگ میں تو وہاں سے آپ نے سپیشلائزیشن سیلیکٹ کرنی ہے آپ آرٹیکل رائٹنگ وہاں سے جو بھی آپ کی فیلڈ ہے اچھا یہ 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 اپشن آگیا سرچ ٹیگ یہ آپ کو کبھی بھی کوئی نہیں بتائے گا یہ سرچ ٹیگ کے حوالے سے یہ سیو کے لیے انتخواہی ایمپورٹر ہے جو آپ کی گگ ہوتی ہے یہ سرچ انجنز میں اور جو سوشل لیٹورک ان کے لیے یہ بہت اہم یہ ٹریک ہے یہ لوگ نے ایمپورٹر کو اپن کر لینا ہے یہ آپ بلکل فری میں بتا رہا ہوں جو کوئی نہیں بتانے والا آپ کو یہ دیکھیں آپ نے اپنی چلے جانا ہے تو میری پروگرامنگ ان ٹیک ورڈ پیس میں اس کے اوپر کر تا ہوں اوپر ہے یہ ہمارا فرس ٹیک بن چک ہے اس کے بعد دوسرا جو ٹیک ہے آپ یہ پہ ورڈ پریس سرویس ہم اس کو سیلکٹ کر لیتے ہیں یہ پہ پیسٹ کر لیتے ہیں یہ کومہ لگائیں گے تو یہ آٹومیٹک ٹیک بن دائے گا اس کے لاب یہ س ورڈ پریس کے حوالے سے دیکھ نہیں یہ آپ ویب سی ایم سرویس بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کی میں آپ بار بار بتا رہا ہوں آپ لوگ کو پاس آپ کی کی ٹیک پہ اس کے بعد پریس انسٹال یہ کر کے سیو اینڈ کنٹینیو کر دیتے ہیں یہ سیو اینڈ کنٹینیو آپ نے کیا تو اس کے بعد یہ نیچٹ پیج 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 پوچھ رہے ہیں کہ آپ کون 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 پیکج دینا چاہ رہے ہیں تو یہ پیج اگر آپ نے ایک پیکج 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 پی پی لکھ سکتے ہیں لازمی نہیں کہ آپ بس لکھ سکتے ہیں آپ سمپلی جیسے انہوں نے بس سٹینڈر اور پری م یہ بھی لکھ سکتے ہیں یا آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں تو میں نے یہ لکھ کے رکھا ہوا ہے تو میں اس کو یہاں سے کپی کرتا ہوں اور یہ میں انٹر کر دیتا ہوں سوری اس من منٹ یہاں پہ وہ تھوڑا وہ کہہ رہا ہے جو آپ کی جو اس کی ٹوٹیل ہے وہ آپ بھی کر دی ہیں اس کو تھوڑا شارٹ کر دیتے ہیں ہم ورڈ پریس یا ہم اس کو اکاونٹ کو بھی ہمیں ڈیک کر دیتے ہیں ہم اس کو یہاں سے اتنا اس کو کپی کر لیتے ہیں اور یہ پیسٹ جو اکے ہو گیا یہ ابھی اس نے ایکسپٹ کر لیا ابھی وہ کہہ رہا ہے یہ ڈیلیوری ٹائم تو یہ ہم سمپلی ورڈ پریس انسٹالیشن کی سروس دے رہے ہیں ہم اس کے لیے ایک دن کی ڈیلیوری ٹائم آپ لوگ کوشش کریں جلد کم سے کم آپ لوگ ڈیلیوری ٹائم دیں کیونکہ ابھی آپ سٹارٹر ہیں آپ بگنرز ہیں تو آپ لوگ کم سے کم ڈیلیوری ٹائم دینے ہیں لیکن وہ ٹائم دینے ہیں جس کے لیے آپ کام کمپلیٹ کر سکیں وہ آپ نے اپنی سروس کے حوالے سے آپ نے ٹائم دینے ہیں یہاں پہ نمبر ہو پیجز ہے تو یہ آپ کے پاس یہاں پہ الگ الگ آپشن آ سکتے ہیں آپ کی سروس کے حوالے سے جو آپ سروس دے رہوں گے ویسے ہی آئیں گے اگر آپ ورڈپریس سے ریلیٹڈ سروس دے رہے تو آپ کو اس طرح کے آئیں گے اگر آپ گرافک ڈیسائنگ کے آئیں یا پارٹیکل رائٹنگ کے آئیں یا آپ کچھ میں آپ کے پاس الگ آپشن آئیں گے چلی اس کے بعد میں یہ سروس بیسک پیگر میں کچھ بھی نہیں دے رہا کچھ نہیں دے رہا پلاغنز کچھ نہیں چلی یہ دے رہتے ہیں یہاں پہ یہ بھی میں کچھ نہیں دے رہا number of products کچھ نہیں ہے revisions اچھا یہ دیکھیں یہ revisions آپ نے بیس سٹارٹنگ میں unlimited کرنی ہے اس سے اگلا بندہ satisfied ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ بھائی revisions unlimited دے رہا ہے تو جب آپ تھوڑا سا grow کر جائیں گے آپ اس کو change کرنا چاہتے ہیں آپ بعد میں change بھی کر سکتے ہیں اچھا یہ ہمارا ایک package ہو گیا اس کے بعد دوسرا جو ہم نے standard offer ہے تو اس کے اندر ہم نے اس کا نام رکھا ہوا ہے جو silver offer ہم نے اس کا نام silver offer رکھا ہوا ہے اس کو copy کرتے ہیں پیسٹ کرتے ہیں اسی طرح سے آپ نے 3 pages کو copy paste کر لے رہے ہیں تو اگر آپ لوگوں نے یہ فائلیں پہلے بنا کر رکھی ہوں گی تو وہ آپ کو time کی بچت ہو جائے گی آپ کو easy رہے گا درواز آپ کو بوزرارٹ دکھو دوگی اس کو کرنے میں number of pages اس کے اندر ہم 3 دے رہتے ہیں جی اچھا جی اس کے بعد یہاں پہ content upload اس کے اندر ہم content upload کا option دے رہے ہیں تو ہم اس کو select کر دیتے ہیں اوکے ہو گیا design customization کی facility نہیں دے رہے ہیں plugins installation ہم اس کے اندر 3 کر دیتے ہیں یہ e-commerce کی facility ہم نہیں دے رہے number of products ہم نہیں دے رہے جو بھی products یاد نہیں کر رہے ہیں revisions اس کے بھی undivided کر رہے ہیں جس کی price ہم نے دی 25 dollars اچھا یہ ہم تیسرا پہ کے جائے تو اس کو بھی copy paste کر لیتے ہیں اچھا کو یہ میں نے آپ کے لیے بنا کے رکھا ہوا اگر میں یہ نہ کروں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی جلدی جلدی میں کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں کہ کس طرح ٹائم پچھا سکوں تاکہ ویڈیو کو زیادہ لمبا نہ کریں لوگ اس کا delivery time کیونکہ اس کے اندر ہم اکمل theme کی customization کر رہے ہیں تو ہم اس کا delivery time لوگ سات دن رکھ رہے ہیں یہاں پھر number of pages جو provided کر رہے ہیں وہ دس ہیں actually یہ ہمارا جو main package وہ ہمارا یہ ہے جس کے اندر ہم customization بھی دے رہے ہیں content upload بھی دے رہے ہیں responsive design بھی دے رہے ہیں plug-in extensions installation بھی ہم دے رہے ہیں 7th number of products بھی ہم add یعنی یہ ہمارا main package actual package ہے وہ یہ ہے اس کی جو price ہے وہ ہم لوگ اس کے اندر costing بھی دے رہے ہیں theme بھی دے رہے ہیں تو اس کی جو price ہے وہ اپنی services کے حوالے سے ہم لوگ select کریں گی تو اس کی ہم یہ ہماری جو اس کی price ہے اب وہ نیچے پوچھ رہا ہے my geek extra اگر آپ extra fast delivery دینا چاہ رہے ہیں تو ہم یہ تو normal ہے یہ بھی normal ہے ہم اس کی کر دیتے ہیں جی اگر sorry اس کی جو premium ہمارا package ہے کہ پیسے سات دن تھی تو اگر ہم پانچ دن میں delivery دے سکتے ہیں اگر کوئی بندہ بھئی ہے میں ایکسٹر کوئی پیسے پی کرے تو تو اس کے لئے ہم کتنے charge کر رہے ہیں ہم نے 50 کر دیا additional pages اگر کوئی الگ سے page مانا چاہ رہا ہے تو ہم اس کے کتنے charge کریں گے تو اس کے لئے الگ ہے پار page کے حوالے سے ہم یہاں بھی select کر دیتے ہیں 50 ڈالر ون ڈے design customization اگر کوئی کرنا چاہ رہا ہے content upload کروانا چاہ رہا ہے وہ جو already کیا ہوئے traditional plugin installation ون ڈے اگر کوئی additional plugins install کروانا جا رہا ہے تو اس کے لئے بھی ہم نے کر دیا اچھے چلیں فیلال اتنہ ہی ہے ہم یہاں سے اس کو save and continue کر دیتے ہیں اچھے یہ دیکھیں اب بھی وہ کیا کہہ رہا ہے briefly describe your key یہ description اگر آپ لوگوں نے لکھ کے رکھی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے درواز آپ لوگوں کو بہت زیادہ مشکل پیش آنے والی ہے تو میں نے already یہاں پہ یہ create کر کے رکھی ہوئی ہے میں نے آپ کو بہلے بھی بتایا ہے یہ میں نے یہاں پہ description create کی ہوئی ہے تو میں اس کو copy کرتا ہوں یہاں پہ میں paste کر دیتا ہوں easily اچھے یہ بہت لمبی ہوگی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو description آپ لوگوں نے پور لمبی بنا دی ہے تو ہم اس کو تھوڑا شارٹ کر دیتے ہیں ڈیلی 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 چلیں جی ابھی ہمارے پاس complete ہو چکا ہے یہ ہماری description complete ہو چکے ہیں اچھے یہاں پہ اگر آپ کو کوئی frequently asked questions کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ کر سکتے ہیں آپ تو لیکن ہم کچھ بھی نہیں فیلال کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں اس کو save and continue کر دیتے ہیں ابھی ویڈیو کے لیے میں یہاں پہ آپ کو یہ شاٹ کر رہا ہوں تو اگر آپ نہیں یہاں پہ کوئی requirement ہے آپ کی جو requirements ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ add کرنا چاہتے ہیں otherwise آپ save and continue کریں گے لیکن وہ کہہ رہے کہ at least must one requirement آپ نے بتانی ہے تو میں کیا یہ کر دیتے ہیں آپ بات میں کچھ بھی change کر سکتے ہیں ایڈڈ کر کے اس کو ایڈ sorry جو میں سے ایڈ نہیں کیا اچھا یہ ایڈ ہو گیا جی save and continue یہ دیکھیں ابھی وہ یہاں پہ جا کہہ رہا ہے کہ drag for اپنے جو and a photo to browse upload photos that describe are related to your key تو ہم یہاں پہ click کرتے ہیں ہم نے already جو کہ بنا کے رکھے ہوئے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے وہ already ہی بنائے ہوئے ہیں تو ہم ان کو open کر لیتے ہیں یہاں سے جی five یہ دیکھیں ابھی ہم سب سے پہلے اس کو open کرتے ہیں اچھا ہم ایک دفعہ پھر سے دوبارہ سے try کرتے ہیں browse اس پہ click کرتے ہیں اس کو click کرتے ہیں اور یہ کر کے دیکھتے ہیں انہوں نے accept نہیں کیا ہے تو ابھی ہم دوسرے کے اپنی picture ہے اس کو اس نے accept کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو کیا ہے تو اس کو بھی اس نے accept کر لیا ہے یہ first picture جو ہماری ہے ابھی اس نے اس کو بھی accept کر لیا ہے تو ہم اس کو بعد میں setting کر سکتے ہیں ہم یہاں سے ان کو save کرتے ہیں چھے یہ دیکھیں یہاں پہ ایک ایک اور چیز ایسی ہو کے لیے آپ لوگوں نے کچھ ہی نہیں کر آپ اپنی gig کے حوالے چکے ویڈیو میں آ سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے یہاں پہ ایک ویڈیو بنا کے اس کو upload کرنے ہیں تو یہ دیکھیں ہوگا ہے ویڈیو کیا انکریز انگیجمنٹ بائی فورٹی پرسنٹ آپ کو فورٹی پرسنٹ زیادہ users میں سکتے ہیں views میں سکتے ہیں اور آپ میں زیادہ اتنی ہی زیادہ chances ہیں اگر آپ نے کوئی پیڈیو فائل ہے یا آپ نے اس کے حوالے سے کوئی آپ کے لیے گگ کے حوالے سے یا جو آپ نے برک آؤٹ کیا ہوا ہے اس کے حوالے سے کوئی آپ کے پاس recommendations ہیں آپ ان کو upload کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اپنے جو آپ کے buyers ہیں کو satisfy کرنے کے لیے یہاں پہ upload کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے آپ نے سیمپلیس کو save and continue کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ almost there lets publish your gig can get some buyers rolling یہاں سے آپ لوگوں نے gig کو publish کر دینا ہے ابھی تک تقریباً already آپ لوگوں کی جو gig ہے وہ آپ لوگوں کی ready ہو چکی ہے completely آپ اس کو مکمل کر چکی ہے عمید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ہے کس طرح سے آپ لوگ نے professional طریقے سے اپنی gig کو create کرنا ہے اور کس طرح سے آپ لوگوں نے work حاصل کرنا ہے اس کے بعد next video میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ لوگ اس کو promote کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ لوگ اپنے order حاصل کرتے ہیں especially وہ لوگ جنہوں نے already fiber پہ اپنے account بنائے ہوئے ہیں ان لوگوں کو order نہیں مل رہے ہیں تو ان لوگوں کو بتاؤں گا ٹریکس ہیں کیا ٹکنیکس ہیں کس طریقے سے وہ لوگ fiber پہ order حاصل کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ